موسیقی اس کے بعد ہی وہ شروع سے جھوٹ بول رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں نمان فرید ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ شکریہ آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لئے نکالا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزاریں آمین سم آمین ناظرین دوہ زہرہ کیس میں آج کی خبر یہ ہے کہ جب نکاح پڑھانے کا ٹائم آیا اس وقت ایک جالی دوہ زہرہ کی ماں کو پیش کیا گیا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورت کون تھی اور ساتھ ہی ساتھ مولوی نے جو اپنی ویڈیو کے اندر کچھ ایسے اعتراف کیے ہیں کہ میں وہاں پہ انکار کرنے کے بعد بھاگ گیا اور مجھے ایسے لگا جیسے دوہ زہرہ میری بچی ہو میری بیٹی ہو میری بیٹی کو سامنے لاکے بٹھا دیا گیا ہو تو میں نے ان کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے اس کو انکار کر دیا اور اس کی والدہ کے جو بیانات تھے اس کو سننے کے باوجود بھی میں نے انکار کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ڈراما تھا یہ کیسے رچایا گیا مولوی نے پہلے کیا بیان دیا پھر بعد میں کیا بیانات دیئے یہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ سے ڈسکس کریں گے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں ناظرین کچھ لوگ یہ سمجھتے گئے کہ ہم تمام جو سٹوریز ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں ان تمام سٹوریز کو بار بار ریکال کرنا آپ لوگوں کے سامنے بیان جو ہے دوبارہ سے ریپیٹ کرنا کچھ اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے ایک تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کیس کو زندہ رکھنا دوسرا ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ پہلے جب ہمیں ایک انٹرویو یا ایک ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے اس کے اندر ایسی چیزیں سامنے نہیں آتی پھر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں پہلی کا دوسری کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے اس لیے ان کو بتا کے وہاں ان کا حوالہ دے کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا اور ان گینگ کو بے نکاب کرنا اور اس کے پیچھے جو حقائق ہیں انہیں بھی سامنے لانا ہمارا مقصد ہوتا ہے اور سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ ایک مظلوم کو انصاف دلانا اور ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں کون سی صف میں کھڑے ہیں ہم مظلوم کی صف میں کھڑے ہیں کہ ظالم کی صف میں کھڑے ہیں اور یہ ہمارا آخرت بھی اس کا سوال کرے گا کہ کل قیامت کی دن آپ مظلوم کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے تھے آپ ظالم کے ساتھ کیوں کھڑے تھے پھر جو ظالم کا حشر ہونا ہے وہی جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کا وہی حشر ہونا ہے تو ناظرین یہ تمام مقاصد لے کر ہم آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کا ایک مورل سپورٹ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ہمیں لائک کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگہ کیا کریں اگر کوئی ایسی انفارمیشن آپ لوگ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں جن پر آپ پہنچے ہیں ہم نہیں پہنچ سکے کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں ہم بھی انسان ہیں کہ وہ ہم سے پہنچنے سے ہم تک پہنچنے سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچی ہیں تو ہم لوگوں سے ضرور شیئر کیا کریں میں کوشش کروں گا اپنے ورسائب نمبر آپ لوگوں سے شیئر کروں اور آپ اپنی آواز یا کوئی آپ اپنی آواز ہم تک پہنچانا چاہتا ہے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ہم تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ ہم اس کی آواز بنیں گے اور بڑے دلیرانہ اور حمد کے ساتھ اس کے ساتھ کڑے ہوں گے اور جب تک اس کو انصاف نہیں ملتا اور بالکل بھی خموش نہیں ہوگے بلکہ تمام اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ انگیج کر کے آپ لوگوں کی آواز بنیں گے تو ناظرین اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ وہ عورت کون تھی اب کیونکہ یہ شو کرائے جا رہا ہے کہ جب دو آزارہ کا نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت دو آزارہ کی والدہ وہاں پہ موجود تھی دو آزارہ کی والدہ تو کراچی میں تھی اور وہاں پہ جو عورت تھی وہ کون تھی پولیس نے ابھی تک اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا اور پولیس نے اس حسیب نامی شخص کو کیوں نہیں پکڑا تو ناظرین مولوی نے جو اپنی نکاح خانے اپنی سٹوئی سنائی کہ کافی دن سے میرے نام سے یہ نکاح جو ہے وہ منصوب کیا جا رہا ہے اور میں اس کے اندر ملوث نہیں ہوں مجھے ایک حسیب نامی شخص کی کال آئی تھی اور اس کا میرے ساتھ لنگ تھا جب وہ کسی طرح میرے سے تعلق کسی جگہ پہ ٹکرایا کسی سفر کے دوران یا ٹیکسی کے دوران وہاں پہ تو اس کے پاس میرا نمبر تھا تو اس نے مجھے کہا کہ نکاح پڑھانا ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں ایک نیک کام ہے تو ہم پڑھا دیں گے جب دوازارہ اور اس کی زہیر احمد کو میرے سامنے بلایا گیا تو اس وقت مجھے لگا کہ بچی مائنر ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جو والدہ تھی وہ بھی ساتھ تھی اور وہاں پہ مجھے ایسے شک گزرا کہ یہ اس کی والدہ نہیں ہے اس کیس کے اندر کچھ گڑبر ضرور ہے تو میری بہت ساری ان کے ساتھ بحث ہوئی اور تقرار ہوئی جیسے بہت زیادہ تو تو میں میں ہوتی ہے اس طرح کی ان کے ساتھ بحث مباسہ ہوا اور اس کے بعد میں نے واسع طور پر انکار کر دیا نکاح پڑھانے سے اور میں نے یہ نکاح نہیں پڑھایا اور جو میرا نام لکھا جا رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے اور میں نے کسی قسم کا کوئی نکاح جو ہے وہ نہیں پڑھایا اب یہاں پہ دو ہمارے ڈیمانڈ ہیں ہماری اس ویڈیو کے طرح آپ سب نے ڈیمانڈ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے ہماری آواز کے ساتھ ملا کے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرنی ہے کہ وہ عورت جالی عورت کون تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حسیب نامی شخص کون تھا اور ساتھ ساتھ جو اسغاریلی نے انکشاف کیا ہے کہ جو وکیل ہے اس کا اور جو بشیر احمد زہیر کا بھائی ہے ان کا آپس میں پرانی دوستی ہے آپس آپس میں پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس چیز کو بھی ڈسکلوز کرنا یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے ہم اسے بھی بے نقاب کریں تو ناظرین یہ تمام جو جرائم ہیں جب تک ہم اس کو پر آواز نہیں بلند کریں گے جب تک ہم بار بار ویڈیوز کر کے سٹوریز کر کے اس کیس کو زندہ نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک کسی کو انصاف نہیں ملے گا یہاں اس سٹوری کے اندر اس کیس کے اندر کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے بھائی اور بہنیں مائے بیٹیاں بہت ساری ایسی ہیں جو بوری بند لاشوں کے اندر ملی ہیں جن کی گردنیں کٹی ہوئی ملیں جن کے ایک ایک اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شاپر کے اندر باندھ کر اور کڑے کے دھیر پہ پھینک دیا گیا ہو کیونکہ ان کی آواز بننے والا کوئی نہیں تھا لیکن یہ ایک سلسلہ چند صحافیوں نے ہم نے چلایا ہے تو ہمارا ساتھ دیں تاکہ جو مسلوم ہیں انہیں انصاف مل سکے اور اس کے پیچھے جو جرائم پیشہ افراد ہیں انہیں بے نقاب کیا جا سکے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گزشتہ چند عرصے میں چند مہینے کے اندر پاکستان کے اندر ایک جو اسٹی میٹ ایک سٹیٹسٹیکل ایک ڈیٹا ہے تقریباً پندرہ ہزار سے زائد جو مائنر بچیاں ہیں ان کو اغوا کر کے انہیں مختلف طرح سے استعمال کیا گیا اور انہیں سیل کر دیا گیا انہیں غلط کاموں میں ملوث کیا گیا ان کے آزار کو نکال کے انہیں بیچا گیا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں پاکستان کے اندر کھلم کھلا ہو رہی ہیں تو ان کو روکنا اور اخلاقی طور پہ معاشی طور پہ ہم سب کا فرض بنتا ہے اس لیے ہم تمام لوگ جو ہے آپ لوگ اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ہماری آواز کا حصہ بنا کریں تاکہ مظلوم کسی اور کے ساتھ کوئی اور زینب نہ بنے کوئی اور دعا نہ بنے کوئی اور نون مقدم نہ بنے تو اس لیے پہلے وقت پہلے ہی شروع سے آپ آواز اٹھائیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آگ جلتی جلتی ہمارے گھروں تک پہنچائے اور دیر ہو جائے بات میں ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم اس آگ کو بجھا بھی نہ پائیں تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت بہت جلد دعا زہرہ کو اپنے والدین سے ملائے اور دعا زہرہ اپنے والدین کے پاس واپس آ جائے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیہ وآلہ